ایک تو حکومت کی کارکردگی پہلے دن سے شاید یہ کاؤنڈاؤن حکومت کا شروع ہو گیا کہ کارکردگی کیسی ہے کیا ڈیلیور کر رہے ہیں ظاہر ہے نئی حکومت جب اتنے وعدے کر کے خود یہ کہہ کر کہ ہم تین مہینے میں ڈیلیور کریں گے آئے گی تو اس پر سوال ظاہر ہے پوچھے جاتے ہیں اور دوسرا اپوزیشن اپوزیشن کیا کر رہی ہے جو اکٹھی ہوئی ہے کیا یہ جو پریشر ہے کیسیز کا جیلوں کا یہ اس نے اکٹھا کیا یا واقعی ایشیوز کی وجہ سے اکٹھی ہوئی ہے سٹوڈیو وسیم بادامی بہت شکریہ آپ کا ارشاد بٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا فاد حسین صاحب اور مبشر لکمان صاحب بہت شکریہ تمام اہمانوں کا میں فاد صاحب آپ سے شروع کروں گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کرٹیسزم انفیر ہے ٹائم نہیں دیا جا رہا بات سٹل آپ کے حساب سے شروع کرتا ہوں گی انفیر کرٹیسزم ہے گورنمنٹ پر جو گورننس کا ڈیلیوری کا کرٹیسزم شروع ہوا فاد صاحب حکومت پر میرے خیال ہے انفیر اس طریقے سے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں پانچ چھ مہینے ہو گئے ہیں اور جو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہو رہا کہ پانچ مہینے میں دودھ اور شہد کی نیرے جو ہیں وہ پاکستان میں بہنی شروع ہو جائیں کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ جو بنیادی فیصلے ہونے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے جو ایک روڈ میپ ہونا چاہیے پروجیکٹس کے لیے ریفارم کے لیے وہ نظر نہیں آ رہا اور کرٹیسزم اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ جو ایک تبدیلی جس کی ذکر ہوتا تھا وہ باقیدہ طور پر نظر کیوں نہیں آ رہی اب یہ تبدیلی نظر آنا یہ بڑی ویک سی بات ہے لیکن اگر تبدیلی کی جھلک نظر آنی شروع ہو جائے کاشر کہ جناب یہ راستہ ہے اس راستے پر چلنا ہے وہ آگے موڑ ہے اس موڑ سے جب بائیں مڑیں گے تو سامنے تبدیلی کھڑی ہوگی وہ بھی اگر نظر آجائے تو ٹھیک ہے تو یہاں تک تو کرٹیسزم میرا خیال ہے ویلڈ ہے اور سب سے بڑا ایشو آئی ایم ایف کا ہے وہ اس میں بات کریں گے لیکن دوسری طرح میں تھوڑا سا ان کو ایک فلیکسیویلٹی دوں گا کاشر توقعات جب اتنی اب ہائے کرتے ہیں تو پھر آپ جب اتنا کچھ اتنا پرفارم کریں تب بھی تنقید ہوتی ہے اگر کسی اور گمر نے اتنا پرفارم کیا تو ان پر اتنا تنقید نہ ہوتی کیونکہ لوگ ان سے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے تو تھوڑا سا ایک انفیر ان کے ساتھ ایک زیادتی بھی ہو رہی ہے لیکن اس زیادتی کا خمیازہ بھی ان کو اس کے بگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ توقعات بھی انہوں نے خود ہی وہاں پہ رکھی کسی اور نہیں کی سو موشن لکمان صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پر سب سے بڑا کرٹیسزم ہی یہ ہے کہ جو وعدہ کی کہیں وہ ایک راستہ ہے نا وہ راستہ نظر نہیں آرہا کیونکہ اس حکومت کے ساتھ جو بنیادی چیز جو نہیں تھی وہ تھی ریفارمز یہ حکومت آئے گی ادارے ٹھیک ہوں گے پولیس ٹھیک ہوں گی پٹوار خانہ انصاف ملے گا وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہی نہیں کیا اس حکومت نے اب تا اس وجہ سے سب سے بڑی تنقید ہے آجہ کاشی صاحب مجھے بھی ایک ایڈوانٹیج ہے ایک تو یہ ہے کہ آج سارے کے سارے میرے دوست ہیں اس شو میں الحمدللہ اور دوسرا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سب سے عمر میں بڑھا ہوں تو اس لئے تھوڑا سا ہمارے بزرگ ہیں آپ بات سننی پڑے گی میں آپ کا بزرگ ہوں بلکل اس میں کوئی شک نہیں حکومت سے تو چلے بہت سے کام نہیں ہو رہے کھوتے کا گوشت تو حکومت نہیں دے رہی گھی میں ملاور تو حکومت نہیں کر رہی دوائیوں میں ملاور تو حکومت نہیں کر رہی ہے ہم جتنی لکمان صاحب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں ختم ہو گئی میں ساری سار میری ایک ارس سننے جتنا ہم منافع خور اور بد کردار قوم ہو چکی ہیں ہم حکومت سے ایک سپیک کیسے کر رہے ہیں آپ اپنے میڈیا کے اوپر آ جائے آپ کے میڈیا میں اتنے ایتکس کی وائلیشن ہو رہی ہے میں کر رہا ہوں میں خود کر رہا ہوں آپ اپنا میں کسی اور کا نام نہیں لے رہا تو میرا سب کو پتہ ہے کاشیف اپنا میرا مطلب ہے ہم ٹھیک نہیں ہونا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں حکومت ٹھیک ہو جائے نہیں نہیں ہمیں ٹھیک کرنا بھی حکومت کا کام ہے نا لکمان صاحب پرابلم یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا نہیں چل سکتا کیونکہ اتنی رنگ نسل صوبائیت اور اردو سپیکنگ پنجابی اور پتھان اور بلوچ اور یہ وہ اب یہاں پہ صرف پریزیڈنچل فارم آف گارمنٹ چل سکتا ہے اس میں پتھان پنجابی نہیں لے گا بس نہیں اس میں آپ چوز ایک آدمی کو کر رہے ہیں نا جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد ٹیکنوکریٹس ہی وہ چوز کرے گا نا اس کو یہ نہیں ہوگا کہ ایمکیو ام سے ہی لے کے کسی کو آئی ٹی کا وزیر بنانے ہیں وہاں فلان کو لے کے پورٹس ان شپنگ کا وزیر بنانے ہیں وہ انہی کو لے گا جو قابل ہوں گے جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ ابھی جمہوریت ہے برطانیہ برطانیہ میں بھی اور یورپ میں پورے میں جمہوریت چل رہی ہے یہ ہمارا کو خصوصی نظام ہے برطانیہ کا تو کانسیوشن بھی انڈریٹن ہے بھائی جان آپ کا تو لکھا وہاں پرچا جگہ ہے میں میرے پاس اتنی لسٹ پڑھی ہے پچھلے چار سال میں کوٹوں نے جتنے لوگوں کو کنوکٹ کیا فیصلے کتنوں میں دے دی ہیں یار ایک فیصلہ نہیں آیا دیکھیں وہ لکمان صاحب کا آرگومنٹ ہے ہمارے ملک ہے ہی ایسا لوگ ایسے ان لوگوں کو ٹھیک کسی نے تو کرنا ہے یہ جگہ جہاں حکومتیں سٹیپ ان کرتی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے شاید بہت سارے کام نہیں کیوں گے پر اس حکومت سے تو یہ تو توقع تھی کہ یہ ٹھیک کرے گی اب اگر ایک آرمی کو انصاف تھانے میں نہیں ملتا اور اس کو آپ نے عادت ڈال دی ہے پیسے دیکھ کر ایف آئی آرے کرانے کی جالی ایف آئی آرے کرانے کی لوگوں کو دبانے کی اور وہ جو غریب دبر ہے اس کا تو کام حکومت کا کرنے کا اب اس پر میں لوگوں کو تو بلیم نہیں کر سکتا کہ اگر میرے ساتھ جاتی ہے تو اس کی غلطی کیونکہ میں پاکستانی میرے میں مسئلہ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ عوام صحیح نہیں ہے عوام کے مسائل ہیں یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر یہ آرگومنٹ تو پھر ہر گورنمنٹ میں فٹ ہو سکتا ہے پھر تو ہم زہداری صاحب کی کرپشن کا شکوہ نہ کریں نواز شریف کی نائلی کا شکوہ نہ کریں تو ابھی یہاں پر زیرے بحث بات یہ کہ جو حکومت آئی ہے 22 سال جدوجہت کر کے اور نعرے لگا کے اور پچھلی ایک ڈیٹ سال میں بہت سارے وعدے کر کے اس نے کتنا ڈیلیور کیا ہے آپ کو اسی میار پہ تولا جائے گا جو میار آپ نے سیٹ کیا ہے ہمیں بھی اندازہ ہے کہ الیکشن کے ناروں میں آپ میار بہت اوچھا سیٹ کر دیتے ہیں آپ اس کے آس پاس تو نظر آئیں یہ بلکل ٹھیک ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے مسئلہ ایک مثال کے طور پر پچھلی گورنمنٹ نے اپنے آخری سال میں معاشی فیصلوں کو سیاسی فیصلوں سے رب دیا جس کی وجہ سے جو بھی گورنمنٹ آتی چاہے نون کی آتی اس کو وہ سخ معاشی فیصلے کرنے پڑتے جو کہ اس حکومت نے کیا ہے لیکن یہ بھی بلکل ٹھیک ہے کہ یہ عجیب ایک نون سیرسنس اور امیچوریٹی کی ہائٹ لگتی ہے کہ جب دن میں ایک مرتبہ پاکستان کی اسٹری میں تاریخی روپی کی ڈیویلیویشن ہوتی ہے فینانس منسٹر کہتا ہے کہ دو لوگوں کو بتا تھا مجھے اور میرے پرائم منسٹر کو وزیر آدم صاحب کہتا ہے کہ میں نے تو وہ ٹیو پہ دیکھا تھا یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک بندہ جائے وہ تین مہینے تو حکومت کی ترجمان نہیں کرتا رہتا ہے تین مہینے بعد ونسٹر انفرمیشن بتاتا ہے کہ وہ تو کبھی ترجمان تھا ہی نہیں یہ تو بڑے اپٹکس ہیں اس میں بھی ترجمان پہلے کہتا ہے کہ ہے پھر کہتا ہے نہیں 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 وہ میرا پہلا ٹویٹ یہ بظاہر چھوٹی غلطی ہے لیکن یہ بتا رہا ہے یہ تو ان ایکسپیرینس ہو گیا لیکن دیکھیں ان ایکسپیرینس کو بھی وسیم سائیڈ پہ کر دیتے بہت سارے لوگ اگر اس ان ایکسپیرینس کے ساتھ دوسرے سیکٹرز میں کام ہو رہا ہوتا کہ اگر پولیس ٹھیک ہو رہی ہے درانی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں پنجاب کے اسپتالوں میں علاج بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میں کہا تو یہ نہیں کہ سارے سپتال کی کر دیتے ہیں اس پہ کوئی دور آئی نہیں ہے کاشف لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر عمران خان کی ٹیم میں کوئی ویک ایلمنٹ ہے نا تو وہ ٹوٹلی میڈیا ہے اور یہ فواج چودری وغیرہ اور درانی وغیرہ یہ بقاعدہ نلائق ثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پسیپشن کو مزید خراب کی ہے بجائے اس کو فائر فائٹنگ کرتے اس کو بہتر کرتے نیریٹیف بلڈنگ کرتے آپٹکس ٹھی کرتے ایک انفرمیشن والوں کی خرابی کی وجہ سے پوری حکومت کو اس میں جھوکنا بھی جائز نہیں ہے میڈیا کمزور ہے یا میڈیا مینجرز کے پاس بیچنے کے لئے کچھ نہیں ہے نہیں میڈیا کمزور نہیں ہے ان کا نیریٹیف بلڈنگ بڑی کمزور ہے نیریٹیف بلڈنگ ہوگی لوگوں پہ پیک نہیں کرتے ہیں مجھے آج یہاں پہ بیٹھ کے میں مان رہا ہوں حالانکہ میری بڑی سخت لڑائی رہی ہے لیکن مشاہد حسین صاحب جو ہیں پرویز عشید صاحب جو ہیں دانیال عزیز صاحب جو ہیں ان سب کو آج یاد کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں یار یہ بڑے بہتر تھے اور یہ بہتر طریقے سے کر رہے تھے اب دو یا میڈیا مینجمنٹ کمزور ہے یا میڈیا مینجرز کو بیچنے کے لئے بھی کچھ دیں گے تو بیچے گا نا دیکھئے پہلی بات نہیں میڈیا مینجمنٹ ہی نہیں ہے بڑا کچھ مینجرز ہو سکتا ہے بٹی صاحب وہ کہتے ہیں مینجرز ہو سکتا ہے نہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پانچ مہینے بڑے کافی ہوتے ہیں اچھے آغاز کے لئے مسائل حل کرنے کے لئے نہیں آغاز کے لئے ایک خوبصورت آغاز کے لئے وہ روڈ ہے اس روڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اس پہ آگے چلیں گے آپ سنیے تنقید کیوں ہو رہی ہے تنقید ہو رہی ہے کہ رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہ لگائے تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کا ہومورک نہیں تھا تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کے دعوے وعدے نارے بہت ہائی بینچ مارک تھا تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نالائکیاں بے وکوفیاں بونگیاں ماری ہیں آپ نے تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کی زبان بہت لمبی ہے آپ کی زبانیں بہت لمبی اور آپ بہت بدتمیزیاں کر رہے ہیں تنقید ہو رہی ہے کہ کہ آپ کا کوئی اصول کوئی ذابطہ نہیں پہلی مرتبہ جمہوری بمپرہ فردی ہے یہ نیب کا ملزم پی اے سی کا چیئرمن یہ عمران خان سے مجھے توقع نہیں تھی باقی جو بھی ہوا نہیں دیکھیں یہ جہنم میں جائے نظام تالے لگ جائیں پارلیمنٹ کو آپ کو کوئی نہ کہیں کوئی نہ پچھلے بھی تو کیا کرتے رہے ہیں کہ کوئی کتنے آئے ہیں پارلیمنٹ میں قانون اور کیا نظام چلا ہے اب چل گیا نظام اس بنانے کے بعد چلا ہے نظام اچھا تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کا کوئی اصول کوئی ذابطہ نہیں رہا تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کی ادارہ جاتی ری فارمز کا میں کوئی پتہ نہیں تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کی سادگی ری فارمز بینسوں کے آگے نہیں بڑھ سکی تنقید ہو رہی ہے کہ ناصر دورانی کے جانے کے بعد پولیس ری فارمز ختم ہو گئیں تنقید ہو رہی ہے کہ کنفیجن ہے ڈائریکشن کوئی نہیں ہے کبھی آپ لیفٹ جاتے ہیں کبھی رائٹ جاتے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے تنقید ہو رہی ہے کہ جو پہلے کر رہے تھے سارا کچھ آپ وہی کر رہے ہیں آج فواز چودری صاحب نے کہا ہے کہ انتظام عدالتیں یا وہ ہمارے انتظام بلکل سیم ٹو سیم وہی ان کے بیانات اٹھا کے آگے نام فواز چودری صاحب پہلے کوئی اور لگا لیں تنقید ہو رہی ہے کہ ہم نئے پاکستان کی توقع کر رہے تھے نظر پرانا پاکستان آ رہا ہے تو بھائی جان آپ نے بھانمتی کا ایک کنبہ اکٹھا کیا ہے آپ نے عمران خان صاحب کی دو چیزیں آپ تو یہ سن سن کے بھی عجیب سیک کوفت ہے بڑا بڑا نیت صاف ہے بھئی مجھے دو کلو نیت لا دے میں بچوں کو کلا دوں بڑا ایماندار ہے مجھے ایمانداری وہ لائم ہے آج میں ابھی تھنڈے پانی سے ناکے ہوں میں گیزر میں ڈالوں ایمانداری تاکہ گیس بن کے اس کا کرے بس کریں اب آگے چلیں یار خدا کے لیے بہت ہو گئے فات صاحب عمران خان صاحب تو ٹھیک ہے لیکن اگر آگوا ٹیم نہیں کام کرنے کی تو یہ تو آپ کا کام تھا پہلے فیصلہ کرنا کہ ٹیم بہتر کروں آپ کو لگتا کہ وہ جو سارے وعدے کیے تھے ریفارمز کے وہ بھول گئے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ پریشان ہیں مسئلہ کیا حسن ہے کاشر دو تین چیزیں ہوئی ہیں جو نظر آ رہی ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو یہ میڈیا کی ابھی موشل اکمان صاحبات کر رہے تھے میں کچھ حد تک ان سے اگری کروں گا کہ جو کمیونکیشن ہے وہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ ایک سٹرنٹھ رہی ہے اور جس طریقے سے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پی ٹی آئی نے اپنا بیانیاں اپنا نیرٹیو اسٹیبلش کیا لوگوں تک پہنچایا وہ کمال تھا یعنی کہ انہوں نے ہر شخص کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ نون لیگ والے چور ہیں ڈاکو ہیں اب یہ بڑی خطرناک مومنٹ ہے کاشف کہ یہ الٹا نیرٹیو بن رہا ہے کہ یہ حکومت نا اہل ہے دہ آئی ورڈ ان کامپٹنس یہ نیرٹیو نہیں مننا چاہیے اگر یہ بن گیا تو اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہوگا جس طریقے سے نون لیگ کیلئے کرپشن والے نیرٹیو ریورس کرنا مشکل ہو رہا ہے یہ پی ٹی آئی پانچ مہینے میں ایک بڑے ڈینجرس ٹیلیٹری پہ آگئی ہے جہاں پہ نیرٹیو ان کامپٹنس کا نیرٹیو بنتا جا رہا ہے اور اگر وہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو وہ اس نیرٹیو میں بہنا شروع ہو گیا ہے this is the real red light blinking میرے خواہدہ and this I met the prime minister میں ایک چیز اگر ایڈ کر لو because I think you've also met the prime minister I think لکمان صاحب کی بھی ملاقات باتی صاحب کی خیر ملاقات تو سارو کی this is exactly what was discussed جو میری میٹنگ تھی کم از کم کہ نیرٹیوز game بھی نیرٹیوز politics game نیرٹیوز کی لیکن نیرٹیوز بنانے کے لیے بھی یہ بات نائلی والی یہ بات فات صاحب کی بلکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ stick کر گیا تو اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہو جائے لیکن اس نائلی کی بھی ایک بنیا کوئی وجہ ہے نا جی جو آپ نے ساری وجوات گنا رہے ہیں کہ نائلی کی وجہ کی سویدہ سے کہ جب آپ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے ڈالر کی قیمت کا آپ کی ترجمان کون ہے کون نہیں these are a lot of the confusion جب آپ کے وزیر اطلاعات آگے کہتے ہیں پچھ من پر میں ہلیکاپٹر چلتا لوگ ہستے ہیں جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں and آپ کی جو erosion شروع ہوتی ہے وہ آپ کی credibility ایرود ہونی شروع ہے لیکن کیا جو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں ایک تو ہوتا نا بیچ نہیں پا رہے یہ کتا کاری نہیں رہے میری یہ رہے وزیراعظم صاحب کی یہ رہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں ہماری میڈیا ٹیم سے communicate نہیں کر پا رہی یہ آپ کو اندازہ وزیراعظم صاحب تو یہ سمجھتے ہیں میری یہ رہے ہے کہ میڈیا ٹیم کی نا اہلی اپنی جگہ پر ہے مثلا ہم نے یہ کتنی مرتبہ ان کے representatives کو موقع ملتے ہیں ہم نے یہ کتنی مرتبہ سنائے کس representatives سے کہ جنا پچھلے سال دسمبر میں جو ایکسپورٹس کے فگر سے وہ کیا تھے اور اس سے خاصے بہتر ہوئے اس دفعہ کی ایکسپورٹس کے فگر یہ ہمیں کوئی نہیں بتا رہا وہ یہ بتا تھے نواز شریف چور ہے اور درداری ڈکیت ہے آپ اگر دس دفعہ یہ بتا رہے تو تین دفعہ یہ بھی بتایا تاکہ کچھ کچھ سنس بھی تو میں ایک چیز اور آٹ کر دوں اسد عمر صاحب نے بریفنگ دی اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے پانچ مہینے میں پیپلز پارٹی کے انفلیشن کی فگر میں گئی 11% یارہ فیصد پی ایم ایل این 4.4 فیصد بیورہ سٹیٹسٹک ہماری 0.4 فیصد میں ہوتا تو میں لے کر اس کو پورے پنڈ میں میں اس کے پورے پنڈ میں اس کے اپر چلانگیں مارکتا ہوں میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کی تو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے نواز شریف چور ہے بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ تھائی جھوٹ آپ اصد عمر صاحب کی دیکھ لیں حفیظ شیخ صاحب کی دیکھ لیں مانڈی والا کی دیکھ لیں کھانڈی والا کی دیکھ لیں نانڈی والا کی دیکھ لیں 8.4% مہنگائی بڑی ہے کب یہ اس ملک یہ ان 5-6 مہینوں میں 8.4% یہ مہنگائی بڑی ہے گراؤنڈ پہ آپ فگرز یہ آپ یہ آپ کا نعرہ تھا کہ 9 عرب ڈالر عساق ڈالر نے لگا دی ہے ڈالر کو کرنے کے لیے اور جالی فرجنگ کرتے تھے آپ کیوں نہیں کرتے کہ میں نالائک آدمی ہوں مجھ سے نہیں ہوا آپ کیوں نہیں مانتے یہ لیکن یہ فگر غلط ہے غلط ہے غلط ہے ایک سیمی کالن فل سٹاف نہیں فال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے فال صاحب اور پھر لکمان صاحب جی جی فال صاحب دیکھیں یہ جو فگر آپ نے دیا یہ فگر شاید غلط فگر یہ شاید غلط نہ بھی ہو لیکن جس کانٹیکس میں دیا جا رہا ہے وہ ہمیں ذہن میں رہت آپ مجھے بتائیں آپ آپ پروگرام کرتے ہیں اور ایک کوئی ایکس وائز اینکر آکے بولے جی میں تو کاشف کو ریٹنگز میں بیٹ کر رہا ہوں لوگ کہیں جی واہ واہ کیا بات ہے آپ نے کاشف بسی زیادہ ریٹنگ لی کیا ہو اور نے کہا جی وہ ٹوئنٹی تھرڈ اور فلانے منت کو میں کاشف سے آگے تھا تو بھائی باقی اٹھائیس دن کیا تھا وہ جی وہ کاشف آگے تھے ایک مہینے کی ریٹنگ اٹھا کے ایک مہینے کی فگر اٹھا کے آپ اس کو ایکسٹرپولیٹ نہیں کر سکتے یہ فگرز اوپر نیچے جاتے ہیں چھ سات مہینے کے بعد جو ڈیٹا آئے گا اس کو کنسولیڈیٹ کر کے کوئی گورنمنٹ دعویٰ کر سکتی ہے اس لیے یہ فگر درست ہوگا لیکن مسٹلیڈنگ ہے بریک لیتے ہیں بریک ہے نکمان صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پرابلم اس میں ایک ہے ایک تو میں فہد سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے فوری طور پر ایڈریس نہیں کیا میڈیا کمیونکیشن تو یہ ان کو سٹگما ان کو سٹک کر جائے گا جو فہد صاحب نے بات کی ہے اب جہاں تک دوسری بات ہے دیکھیں اگر وسیم بادامی صاحب باہر نکلتے ہیں یا بٹی صاحب باہر نکلتے ہیں بغیر ٹی شرٹ کے بغیر جیکٹ کے بغیر اپنا جیکٹ کے سویٹر کے تو آدھے گھنٹے میں ان کو زکام ہو جائے گا گلہ خراب ہو جائے گا برانکائٹس ہو سکتا ہے اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لئے دو ہفتے چاہیے اب وہ کہیں کہ یار بیماری تو آدھے گھنٹے کی تھی تو یہ دو ہفتے کیوں لگ گئے ڈاکٹر کو انٹی پائٹیکس شروع کر کے وہ تب بھی دس دن لگنے ہیں اور وہ جو شاندہ کھا کے تب بھی ٹائم لگنے ہیں ہو کیا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ کے انہیریٹڈ ایشیوز اتنے زیادہ ہیں ساڑھے گیارہ سو بلیون اکوہ گردشی کر زیادہ اس کے بعد آپ کی اپنا جو گیس کے لئے آپ دے رہے تھے ریٹس آپ کے سامنے وہ بھی ہے چودہ روپے یونٹ آپ بجلی کا دے رہے تھے دو سو یونٹ ٹیکسٹائل کے تو صرف پنجاب میں بند ہو گئے تھے باقیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے تو ایکسپورٹ آپ کی ڈراؤپ ہونی ہونی تھی آپ جب فجنگ نہیں کر رہے تھے دو بلیون ڈالر آپ مہینے کا نہیں ڈال رہے تھے اپنی اکانومی کے اندر جالی طریقے سے تو ڈالر نے آپ کے اوپر جانا تھا آپ کو ڈالر چاہیے تھا اپنے کرسے اتارنے کے لئے کہ آپ فجنگ کرتے اس کے اوپر اور آپ کا وہ ڈالر اوپر جانا شروع ہے جب وہ اوپر جانا شروع ہوا تو ییس مہنگائی ہوئی ہے ایمپورٹر ایٹمز میں ہوئی ہے کہ شایمپو مہنگا ہو گیا سابون مہنگا ہو گیا کہیں آپ کھانے کو جاتے ہیں تو شاید سٹین مہنگا ہو گیا گاڑیا مہنگی ہو گئی سب کو جگہ ہے آپ یہ مجھے بتائیں ان میں سے کون سا ایسا قصور ہے جو موجودہ حکومت کی وجہ سے چلے لکمان صاحب آپ کی اس آرگومنٹ پہ لکمان صاحب کا آرگومنٹ ہے آپ کا خیال ہے باقی تینوں سے جواب اس کے بعد میں نے اپوزیشن کی پولٹیکس پہ جانا ہے پانچ صاحب سارڈنگو دیو آپ کا خیال ہے کوئی دوسری حکومت ہوتی جساں لکمان صاحب کہتے ہیں ڈالر اوپر نہ جاتا بجلی اور گاسنگی نہیں ہونی تھی میرے خیال ہے جو امیجیٹ جو معاملات ہوئے وہ ضرور ہوتے لیکن اس سے کم از کم ہمیں یہ پتا ہوتا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا یہ میرے خیال ہے کوئی آپشن ہمارے پر نہیں تھا لیکن شاید یہ ہوتا کہ وہ حکومت یہ کہتی کہ یہ کڑوا گھونٹ پی لو چار مہینے چھ مہینے اس کے بعد یہ ہونے جا رہا ہے یہاں پہ پر پرابلم یوں رہا ہے کہ کڑوا گھونٹ پینے کا کہا جا رہا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس گھونٹ کو نکلنے کے بعد وہ میٹھا گھونٹ کیسے آئے گا that's the problem آپ کو خیال ہوگا تو ان کا بھی یہ خیال ہے مارکیٹ میں تو آواز پچھلے چھے آٹھ مہینے دس مہینے پہلے لگے تھی ڈالر ایک سو پچاس ساٹھ پہ جا رہا ہے سو یہ کوئی نئی چیز نہیں یہ کھونہ تھا صرف ایک سیاسی حکومت آخری الیکشن کے سال میں یہ نہیں کر سکتی تھی اور ایک حکومت جو نہیں آتی ہے اس کے لیے سب سے پہلا best time ہوتا ہے یہ کام کرے گا پہلے چار چھ مہینے میں جب وہ پیپلز پی ایم ایل این نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں جو ہی آئے پیپلز پارٹی نے یہ قیمتیں تو ہر دور میں بڑھتی رہی ہیں سو یہ کرٹیسیزم انفید نہیں ہے کہ اس حکومت کو آپ کہیں کہ آپ نے دیکھے تھی مہنگائی کرتی جبکہ اگر کوئی بھی آتا تو اس نے یہ کرنا دیکھیں بات مہنگائی کی نہیں ہے بات نہ مہنگائی کی یہ نہ یہ ہے یعنی میں تو اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوں کہ اس حکومت کو یا عمران خان کو کمپیر کریں زرداری سے یا عمران خان کو کمپیر کریں نواز شیف سے کمپیریزن ہی کوئی نہیں بنتا یعنی دونوں کا مجھے نہیں لگتا کمپیریزن ہے آپ نالائک ہو جائیں آپ ناہل ہو جائیں وہ کرپس تھے انہوں نے لوٹا انہوں نے تیس سال جڑے اکھیڑ دیں اس ملک کی اور تباہ کر گیا ہر کو اور ایک مافیا ہے جو آج بھی ان کو یعنی وہ دفاع نہیں کر پا رہے وہ کر رہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف سمپل یہ تھے کہ وعدے دعوے نہ رہے یہ تین چیزیں تھی اور اس کے جواب میں ہوم ورک کوئی نہیں تھا اور پتہ ہے ایک بندہ ٹھیک جگہ پہ نہیں لگا ہوا آدھا پاکستان بزدار کے حوالے کر دی ہے پتہ ہے نہیں ڈیلیور کر رہا ان کا جو سٹار بیٹس میں نے بزدار صاحب کا یاسمین راشد وہ ایک مسفدہ نہیں بنا سکی چار مہینے میں کل ایک وزیر کہہ رہے تھا میں نے ایک فائل بھیجی تھی چار مہینے بعد پہنچی ہے بزدار کے بعد بیسک گونننٹ سیچوز ہے نہیں نہیں وعدے اور پھر اس کے مطابق آپ نے ایجنڈے کے مطابق ٹیم نہیں چونی کچھ چیزیں تو انفیر کرٹسزم ہوگا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نے بھی کرنا تھا پھر تو انفیر کرٹسزم لیکن وہ یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں بھی نہیں کی تھی اتنی یہ کر کے آئے تھے انہوں نے ہائیلی کمپلیکس سیچویشن کا ایک بڑا اور سمپلیفائید ویو دیا تھا پرمیز شرف صاحب کے دور میں کھڑا رہا ساٹھ روپے کا ڈالر ہاں اس وقت تھا ساٹھ پہ تھا ساٹھ پہ رہا لیکن اس وقت تھوڑے سے حالات بھی ان کو فیور کر گئے جب انٹرناشنلی اتنا پر سپس جب آپ ان کی جب تاریف نہ کریں آپ ان کی ہے اچھی بات ہے بہت اچھا کام کیا انہوں نے کمال کر دیا ہائیلی کمپلیکس سیچویشن کا بہت اوور سمپلیفائید انہوں نے ویو دیا ہے آپ کو اور مجھے یاد ہے دو سو ارب ڈالر واپسی کے فوائد کہ وہاں واپس آ جائیں گے تو ٹیکس کم ہو جائے گا مہنگائی کم ہو جائے گی دس سال کا ٹیکس اولیڈ ہو جائے گا پھر ایک سانس میں کہتے وہ مجھے ایک بات بتائیں ایسی بہت ہے یہ بلوٹی ہوئی دولت کو بھی ایکانومی کے ریالے سے کنفیوز کر رہے ہیں دو الگ بات ہے میں نے یہ بان دیا سر ڈالر چلا جاتا مہنگائی ہو جاتی سارا کچھ ہو جاتا سنجھ یہ ان کی ڈائریکشن لگتی نہ ابھی آپ اجاب کی بات کنسنسل شاید یہ ہے کہ اگر تو ڈالر اوپر سب کچھ ہو جاتا اور کئی نہ کئی بلوٹی سی ریفارمز ہو جاتے پولس ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے اسپتالوں کا ڈیٹا سامنے ہوتا کہ یہ کمیاں ہیں اس کو انشاءاللہ بس ہو جائے گا ابھی آپ نے کہا کہ اوپننگ بیٹسمن یاسپین راشد صاحبہ ان سے مصفیدہ نہیں بنا ٹھیک ہے نا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چلیں مجھے ایک نام بتائیں کہ اگر چار مینے پہلے یاسپین راشد صاحبہ کو ہیلتھ منسٹر نہ بنایا ہوتا تو کس کو بنایا ہوتا ان کی جگہ دیکھیں ایک بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میں ایک ارس کر دوں میں بتاؤں گا میری ایک ارس سنے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میری ایک ارس سنے عمران خان انہی لوگوں میں سے بنائے گا وزیر جو اس کے پاس ہے اب وہ بچے پیدا کر کے ان کو بڑا کر کے ان کو وزیر نہیں بنا سکتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ عثمان قصار کا ایک قصور ہے صرف ایک قصور ہے کہ وہ چلاکیاں نہیں کرتا نہ اس کو چلاک بٹی صاحب آپ کو رسپانڈ کے بعد جارہے ہیں لکمان صاحب سنے بٹی صاحب کرا رہا رہا ہے ہیلیکاپٹر میں لے کے جا رہا ہے جو شباز حریف کی عادتی تو سارے جو ہے نا وہ کہہ رہے یہ کام نہیں ہو اس کے سار بات یہ کام نہیں یہ کام نہیں یہ کام نہیں 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 مبشر بھائی یہ ہم نے یہ شباز حریف کہ پھر میں کہہ رہا ہوں میں کپی کمپیریزن نہیں کر رہا ان کا ان سے ان کا ان سے یہ ابھی دو کروڑ بیس لاکھ روپے انہوں نے مانگیا ہلیکاپٹر کے لیے چوبیس چوبیس گاڑیوں میں وہ پھر رہا ہے گجرا والا سے لاہور سے گجرا والا موٹ ہلیکاپٹر پر آ رہا ہے اپنے گھر بتا رہا ہے میں امہ ہوتھے لگے ہیں جس تشباز شیخ لگا ہوا ہے خدا کا خوف کر کے رہا ہے تین دفعہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی تین دفعہ قوائد نے حکومت کی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے سات مہینے میں کیا 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 سات مہینے میں دو کام بتا دے بات ہو نہیں سکتی سات مہینے میں میں ساتھتر کام بتا رہا ہے سب سے پہلے یہ ہے بیجان سات مہینے میں مجھے ایک آدمی کی کرپشن بتائیں یار آپ کہ سات مینے میں امران کان کو چھوڑ دیں پوری حکومت میں کس نے کرپشن کی چلے ایک نام بتائیں آپ مجھے یار میں آپ کو پچھلی حکومت میں ایک نام بتائیں میں سر بات پھر آپ وہی کر رہے ہیں بات وہی کر رہے ہیں یہی نیریٹیو ہے کہ کرپشن نہیں ہو رہی ہماری یہ پفام کیا کر رہے ہیں اس نارے پہ بلک ٹھیک نہیں ہوا گتر رکمان صاحب کے کرپشن نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر صرف یہ نہیں ہو رہا کہ حکومت ناکام ہو گئی کر رہی ہے ایک اصلاحی پہلو ہے یہ خرابیاں ہیں اس وقت اور اس طرح کی بیسوں کا فائدہ حکومتیں اٹھا سکتی ہیں اگر ان کو یہ احساس ہو کہ یہ وہ ایڈیاز ہیں جہاں پہ حکومت مس آؤٹ کر رہی ہے پرابلم یہ ہے پاکستان پاکستان کیا رہا ہوں پاکستان کیا رہا ہوں جو بات آپ نے کی ہے میں اسی کو تھوڑا ساگے بڑھا رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کینونٹ افورڈ پی ٹی آئی ٹو فیل سیدھی بات ہے دیر اس ٹو مچ رائیڈنگ آن آن دس گورنمنٹ اور اس کو کامیاب ہونا ضروری ہے ہم سب کے لیے پاکستان کے لیے اسی لیے کیونکہ پیچھے بیٹنگ لائن اپ ختم ہو گیا ہے اس لیے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بالکل درست ہے کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں شاید کہ انہوں میس آؤٹ کر رہے ہیں اس کو دیکھیں اور تھوڑی سی اصلاح کریں تاکہ یہ مومنٹم بلڈ ہو اور یہ کام ہونا شروع ہو that's a basic angle آئیت ہے اور جو گورنمنٹ کی ایروشن ہوتی ہے وہ کئی رکے بجائے اس کے کہ یہ تھپے لگنے شروع ہو جائیں کہ ان کو کام نہیں آتا کاشف مجھے ایک بات سمجھائیں ذرا please be fair right now نہیں ہو سکتا ایسے جو فہد کہہ رہے ہیں جو بٹی صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہو سکتا میری ایک ارس سنیں میں کل بھی آپ کو ایک ارس کر رہا تھا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ آپ کا لوگوں کو اٹھا کے بیٹھا رہا ہے نیب آپ کا خامخہ میں بغیر وجہ کے بھی لوگوں کو اٹھا رہا ہے سپریم کورٹ آپ کا سوو موٹو لے جا رہی ہے اب اسلام بات آئی کورٹ کچھ اور کر رہی ہے ارے بابا اس ملک میں کوئی بیوروکرائٹ کاغذ پہ سائن نہیں کر رہا آپ کو پرابلم میں بتاؤں یہ نہیں ہے لیکن وزیراعظم صاحب تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ میں ہوتا تو پچاس لوگ اندر ہونے سے آپ کہتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں وزیراعظم کا خیال ہے شاید کہ اتنے لوگوں کو نہیں اٹھا رہے چتنے کو اٹھانا چاہیے یہ پارلمنٹ ہے کہ ایک پوائنٹ اف آرڈر پہ کوئی بندہ اٹھا ہے تو ساری چروع ہو گئے یاد نہیں پلیز ہم تو ٹاک سکتے ہیں نا نا یہ اپوزیشن کا رول let me take a break and then discuss اپوزیشن کا رول اس میں کیا اپوزیشن پریشر میں ہے وہ زرداری صاحب وہ بلاول صاحب جو کہتے تھے اپوزیشن پانچ سال بات کریں گے مہینمیہ صاحب کی حکومت جب بنی تو تین مہینے میں وہ تلواریں نکال کے اپوزیشن کرنے کے لیے بایر نکلا ہے تین مہینے شاہ جادہ ہے ایک دو مہینے میں شروع ہو گیا یہ انڈر نیٹین کی ٹیم بغیرہ بغیرہ جس کی وجہ سے یہ پرسیمشن بننا شروع ہوئی کیوں یہ ہوا ایک طرف گورنمنٹ کی کارکردگی گورنمنٹ کی کارکردگی کو یہ نہیں کہہ رہے خراب ہے بہت وہ جو بادے جو راستہ دکھایا تھا وہ اس راستے پر ابھی نہیں چل رہے پڑ اپوزیشن کے اپنے مسائل ہیں کیا مسائل ہیں اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک لیتنے بریک ہے وزاپس بلکم بیک ناظرین حکومت کی کارکردگی پر چھے مینے کی بات ہوئی جب اس طرح کی حکومتیں آتی ہیں نورمل نہیں ہے دو پارٹی سسٹم تقریبا تھا پاکستان میں ایک تھرڈ پارٹی امرج کی سب لوگوں کی نظر اس پر تھی پاکستان کی میڈل کلاس نے اس پارٹی کو اٹھایا اس کی سپورٹ بہت زیادہ زیادہ میڈل کلاس میں تو اس کی اپر زیارہ اس کی نظر بھی اس کے پرسی طرح رکھی جاتی لیکن اپوزیشن نے بھی اس مرتبہ کم از کم اپوزیشن بڑی مختلف نظر آئی ہے اس سے پہلے میاں صاحب کی حکومت مجھے یاد بھی نہیں پڑتا دھرنے سے پہلے کسی نے کوئی سخت بات بھی کی ہو کبھی اسیمبلی میں یا کسی نیب کے بارے میں کی ہو سپریم کورٹ بارے میں کی ہو سب کارکا کے سوکر سوکر سب کارکا کے سوکر سوکر جو کہ ہونا بھی چاہیے بس میں اس بات کا خیال لگنا چاہیے دو بات ہوگا ایک تو حکومت کے لوگوں کو بے وقت بلا وجہ اور قبلت وقت بیانات دیکھ کے خاموں خامے اپوزیشن کو پلیٹ میں رکھ کے مقدمہ نہیں دے جینا چاہیے جس طرح سندھ کی جس طرح جی ایٹی کے بات ایک ایک اے نے کیا کہ پیپلز پارٹی کو بنا کے مقدمہ دے دیا کہ وہ سندھ کے عوام کو کہے کہ دیکھو تو نشانہ زرداری کی کرپشن نہیں تھی نشانہ تمہارا منڈٹ تھا اسی لئے ابھی جی ایٹی آئی نہیں ہے اور گورنڈر آج کی باتیں شروع ہو گئیں بعد میں اس کو کونڈڈک کر دیا تو ایک تو بیانات دیکھ کے کونٹروشنل نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا کیس اتنا سامنے اور کھلا کھلا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ نہ لگے کہ تیہ کر لیا ہے کہ ایک بندے کو حدب بنا لیا ہے اب اس کو جیل میں ڈالنا ہے باقی جس نے کرپشن کیے وہ اس کو جیل میں جانا تھی اور کی وجہ کرپشن کیسز ہیں اگر یہ کیس جیٹ ہی نہ ہوتی تو کٹھے نہیں ہوتے اگر میاں صاحب اور شباز صاحب جیل میں نہ ہوتے یا دلز کر رہے ہیں سار اس کو ذرا اور جو رات کو بھی میں نے کہا تھا مقصر کیا کریں کیونکہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی آپ بھی بڑے قیمتی ہیں ویسے تو خال بچاؤ آل بچاؤ مال بچاؤ تین جمعہ فاد صاحب دیکھیں یہ انگل ضرور ہوگا جو بڑی صاحب نے ذکر کیا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ صرف صرف یہ انگل نہیں ہے دیکھیں جو آپوزیشن کو اسپیس کیوں مل رہی ہے وہ اس کی مل رہی ہے کیونکہ ایک ویکیوم آرہا ہے اس ویکیوم میں وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات وہ ہے جو لوگ آم سڑک پر بھی بات کر رہے ہیں دیکھیں اگر آم بزاروں میں یہ بات ہوتے ہیں یار یہ دیکھ لیا آپ نے نیا پاکستان وہ جو ایک آپ کا جو لبو لہجہ چینج ہوا ہے ایک عام آدمی کا جہاں پہ تنز آیا ہے نیا پاکستانی تبدیلی کے ساتھ ایک تنزیہ لہجہ آیا ہے یہ آپوزیشن کی ان باتوں کو پر لگا رہا ہے تو اس میں آپوزیشن کا اتنا بڑا رول ہونا ہو ایک سپیس جو ملی ہے ادم کارکردگی کی وجہ سے اس سے ایک یہ تھوڑا سا ان کو سپیس ملی پہلی بات دوسری دیکھیں آپوزیشن کے لیے اب سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو اخلاقی جو جو قد تھا وہ وہ ڈیمیج ہوا ہے سب سے زیادہ نون کا اور پیبلز پارٹی کا تنقید اسیمبلی کی حد تک کم از کم اور باہر بھی ذرا سی تنقید ہو اب پوری اپوزیشن اسیمبلی چھوڑ کے چلی جاتی سو یہ بات تو اگر کہے کہ حکومت کی وجہ سے اپوزیشن نے ایک کیا میرا خیال ہے اپوزیشن کی وجہ سے حکومت کو اس موڈ میں آنا پڑا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو کریڈٹ دینا پڑے گا حکومت کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے ویزبلی کم از کم ظاہری طور پہ کوئی فورڈ بلوکس بنانے کی کوشش نہیں کی اپوزیشن میں اور لیور نہیں کیا ان میں سے اور اپوزیشن نے ویزبلی کوئی حکومت کو گرانے والی حرکت نہیں کیا یا کوئی بات نہیں کیا دونوں اپنے اپنے منیورز کر رہے ہیں اور اپنے اپنے جو ہے نا وہ سپیس پولیٹیکل سپیس جو اس کو گین کرنے کشک کر رہے ہیں اب جہاں تک وسیم نے بات کی تا ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے اور وہ بڑی امپورٹن بات ہے جو وسیم نے کر دی یہ کرتے مصومنہ بات دی ہے نا پدامی صاحب جو ہے اب پرابلم یہ ہے کہ زرداری صاحب کو آپ کس طرح جی ای ٹی کے آگے ڈال کے ان کو جیل میں ڈالیں گے جب آپ ان کا ایک اکاؤنٹ نکالتے ہیں جسے بلاول صاحب کا ٹکٹ آیا تھا تو پھر پتا چلے گا کہ اسی اکاؤنٹ سے بلوچستان کے اندر بھی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور وہی اکاؤنٹ استعمال ہوئے چیئرمن سینٹ کے لیے بھی تو بھائی آپ کی پوری جمہوریت کی بسات پیک اپ ہوگی یہاں پہ جو عمران خان کو پرابلم ہو رہی ہے نا سب سے بڑی وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہر آدمی کے موں کو کون لگاوا ہے چاہے وہ سینٹ میں ہے چاہے وہ پارلمنٹ میں ہے چاہے وہ اداروں کا سربراہ یا اداروں کے اندر ہے اور چاہے وہ لوگ ہیں ان کو بھی اپنی سڑک چاہیے نالی چاہیے ان کو کوئی بینیفٹ چاہیے حکومت سے لیجسٹلیشن پہ انٹریسٹی نہیں ہے کسی کو یعنی دیکھیں اب آپ کو یہاں پہ جس چیز کے لیے ڈیبیٹ کر رہے ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنی جلدی لوکل باڈیز ملے گا تاکہ لوگوں کو گووننس ملے لوکل لیول پہ جا کے اس پہ ابھی تک نہیں ڈیبیٹ ہو رہی نہ پارلمنٹ میں ہو رہی ہے نہ ٹاک شوز میں ہو رہی ہے نہ کہیں ہو رہی ہے